پی ٹی آئی کی اسلام آباد پر چڑھائی ناکام ہو گئی خیبر پکتنخواہ کے بچوں کو ورگلا کے رہتجاج کے لیے لائے کیا خیبر پکتنخواہ کے وسائل بارہ سال سے وفاق کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا گزشتہ ایک ہفتے سے ملک کو آگ لگانے کی تیاری ہو رہی تھی شنگائی تعاون تنظیم کے ایونٹ کو سبوتاس کرنے کی کوشش ہوگی جسے ناکام بنائیں گے یہ لوگوں کے بچوں کو مرنے کے لیے اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں لہور میں تحریک انصاف کا احتجاج اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی بانی پی ٹی آئی عزمہ خان علیمہ خان اور علی امین گنڈا فور دہشتگردی کے چار مقدمات درچ شیخ امتیاز حماد اصر سلمان اکرم راجہ شبیر گچر بھی دہشتگردی کی دفعات میں نام صد مطلب میں لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی ملاقاتوں کے دوران ایسی ان کی رہنمائی کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 اکتوبر کو دو پہر دو بجے طلب سپیکر ملک احمد خان نے اس پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مہنگائی اور امن امان پر عام بحث کی جائے گی اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے امن امان کے اجلاس میں ہم فیصلہ شہنگائی تاون تنظیم کے اجلاس میں شریک مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے فوج تائناتی کی منظوری دے دی گئی شہنگائی تاون تنظیم کے سربرہان مملکت کا اجلاس 15-16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منع کر دو گا مہت میں داخلہ پنجاب کے مطابق صبح کے دو اسلام میں 15 اور 16 اکتوبر کو پاک فوج تائنات رہے گی وزیراعلہ مریم نواز کا صبح کے گرلز کالجز کو 76 بسوں کا توفہ وزیراعلہ مریم نواز نے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پرگرام فور وومن کا افتتا کر دیا چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پرگرام کے تحت انس وومن کالجز کو بسے دی گئیں مریم نواز نے بسوں کی جاہبیاں خواتین کالجز کے پرنسپلز کے حوالے کی وومن کالجز کے طالبات کی وزیراعلہ مریم نواز سے ملاقات کل دستہ پیش کیا